اسلام علیکم فرینڈز آج ہمارے کچھن میں بننے جا رہا ہے بہت ہی مزیدار اچار تو چلیں آئیں اس کو بناتے ہیں اچھا جی اس کے لئے میں اپنے کچھن گارڈن سے اتار کے لائیں ہوں فریش لیمن اور اس کے ساتھ ہی میں نے لئے ہاف کے جی شلجم لئے ہیں اور ہاف کے جی ہی میں نے یہاں پر گاجرے لئے ہیں سب سے پہلے میں ان کو دھو کر چھیل کر اور اس کی کٹنگ کرتی ہوں پھر میں آپ کو اس کا نیکس ٹیپ بتاتی ہوں اور یہ دیکھیں جی یہ بہت ہی خوبصورت سے فلارز میں اپنے لون سے اتار کے لائیں ہوں اچھا جی یہاں پہ میں نے کچھ تھوڑی سی ہڑی مرچن لیے اور آدھ پاؤں کے قریب میں نے گوبی کا پھول لیے اور ایک مولی لیے ان کو بھی کھاٹ لیتے ہیں یہ دیکھیں جی یہاں پر میں نے سبزیوں کو کھاٹ لیا ہے یہ گوبی ہے گاجرے ہیں اور یہ مولی اور یہ ادھر شلجم ہے تو اب سب سے پہلے ہم ان کو پانی میں بوائل کریں گے یہاں پر دیکھیں جی میں نے ایک پتیلی میں پانی جو بوائل ہونے کے لئے رکھتی ہے اور پانی جو بہت اچھا سا بوائل ہو گئے اب ہم اس میں کٹی ہوئے اپنی سبزیاں ڈالیں گے اور ان سبزیوں کو ہم صرف دو منٹ کے لیے گھرتے ہوئے پانی میں دو منٹ سے زیادہ نہیں رہنے دینا ان کو بس ہم ان کو ڈال دیا ہے ہم نے اور صرف ٹو منٹ کے بعد ہم نے ان کو نکال لینا ہے یہ دیکھیں جی ٹو منٹ ہو گئے ہیں اب میں سٹینر کے ساتھ ان کو نکال رہی ہوں یہ دیکھیں کسی بھی آپ اس کو ڈریکٹ اٹھا کے بھی آپ ڈال سکتے ہیں مجھے یہ زیادہ لگ رہا تھا تو اس لئے میں نے اس کو یہ دیکھیں جی میں نے ان کو صرف دو منٹ کے لیے اپلتے ہوئے پانی میں ڈال ہے اور ان کو میں نے چھلنی سے نکال لیا ہے اب جیسے ہی اس کا پانی سٹین ہو جاتا ہے تو پھر میں اس کو ململ کے کپڑے میں ڈال کے تو اس کو ڈرائی ہونے کے لیے رکھ دوں گی یہ دیکھیں جی یہاں بھی ٹری پہ میں نے بچھا دیا ہے روٹی والا رومال اور اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے یہ سبزیاں تاکہ ان کا سارا پانی جو ہے خوشک ہو جائے اچھا جیس کے سپائسز میں میں نے کچھ ثابت سرخ مرچے لی ہے اور ون ٹیبل سپون جو ہے بھر کے میں نے کٹی ہوئی سرخ مرچے لی ہے ہاف ٹی سپون جو ہے حلدی ہے اور نمک ہے ون ٹیبل سپون ٹھیک ہو گئی یہاں پہ ون ٹی سپون جو ہے سابت کالی مرچے ہیں اور ون ٹی سپون ہی بھر کے جو ہے زیر ہے یہاں پہ میں نے دو ٹیبل سپون جو ہے بھر کے میں نے لہسن کے سلائزز کاٹ لی ہے اور ساتھ ہی اس کے ادرک کے سلائزز کاٹ لی ہے ون ٹیبل سپون جو ہے یہاں پہ میں نے سونف لی ہے ون ٹیبل سپون ہی میں نے کلونجی لی ہے ون ٹیبر سپونی میں نے یہاں پہ خوشک دھنیا لیا ہے ثابت اور ون ٹیبر سپونی میں نے میتھی دانا لیا ہے اور آئل میں میں نے یہاں پہ سرسو آئل لیا ہے اور ایک کپ جو ہے میں نے وائٹ سرکا لیا ہے تو چلیں آئیں اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اچھا جی چلے بھی میں نے ایک فرائی پیر رکھا ہے اور اس میں میں ٹرائی روز کرنے لگی ہوں سارے مسالے یہ اس میں جائے گا میتھی دانا اور خوشک دھنیا کلونجی سونف اور زیرہ اور کالی مرچے ان کو ہم سب کو کریں گے درائی روز سپائسز جو ہیں ہمارے روز ہو گئے اب مہن کو تھنڈا کر کے تو دردرا سا کوٹ لوں گی اچھا جی یہاں پہ ہم نے ایک صاف اور خوشک برطل لینا ہے اور یہ جو ہم نے کپڑے پہ ڈالی تھی سبزیاں خوشک ہونے کے لیے ان کو اس میں ڈال دینا ہے یہ دیکھیں جی یہ جو ہم نے سپائسز ڈرائی روز کیے تھے ان کو میں نے اس طرح دردرا سا کوٹ لیا ہے سب سے پہلے ہم اس میں شامل کریں گے سپائسز اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے لیسن اور ادرک کے سلائسز ٹھیک ہو گیا ہے اس کے بعد اس میں جائے گا نمک، میرچ، حلدی اور سابسرخ میرچیں پھر شامل کریں گے ہم اس پہ سفید سیرکا سرسوکا اوائل اب اس کو ہم صاف اور خوشک لکڑی کے چمچ کے ساتھ مکس کریں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں جی ہمارا چار جو ہے بلکل ریڈی ہو گئے اور آپ ہی اس کو میرے طریقے سے بنائیے گا انجوائے کیجئے گا اگر پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنے اور دعاوں میں رکھئے گا یاد تینک یو، اللہ حافظ